بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سعودی ایرلین میں آن لائن کیسے ٹکیٹ بک کریں گے تو آپ سعودی ایرلین کی ویب سائٹ پہ جا کے اور وہاں سے آپ ٹکیٹ بک کر سکیں گے تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ آپ فروم جو اپنا جہاں سے آپ جانا چاہیں گے جس سٹی سے وہ سٹی یہاں پہ سیلٹ کریں گے اور یہاں پہ جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہو اپنی ملک کا وہ سٹی آپ یہاں پہ سیلٹ کریں گے جسے کہ میں نے جیدہ اٹو کراچی پہ سیلٹ کیا ہے اور یہاں پہ آپ ٹکیٹ جو کس تاریخی لے رہے ہیں تو یہاں پہ وہ ٹیٹ جہاں جس ٹیٹ پہ آپ جائیں گے وہ ٹیٹ آپ سیلٹ کریں گے یہاں پہ اور یہاں پہ return date جو ہوگی جس date کو آپ واپس آئیں گے وہ date یہاں پہ select کریں گے اور یہاں پہ go پہ click کریں گے آپ چکے کر سکتے ہیں جو جو بھی date اوپر ہے وہاں اس کے نیچے پہ rise بھی لکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ نیچے آپ اس کو next کو click کریں گے تو دیکھئے دوستو date کی جو ہے یہ کس کس time کی جو ہے یہ ائرلائنہ کو موجود ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سب سے اوپر ہے یہ گیسٹ سپرویل کی جو ہے جو economy class کی ہے وہ ہے پہلے نمبر پہ جو 870 پرائز ہے اس کی یہ دو بجے کی فلائٹ ہے اور یہ نون سٹوپ ہے یہ ڈائریکٹر فلائٹ اس کا سٹوپ نہیں ہے دو بجے جدا سے ڈپاڈ ہوگی اور سات بچ کے پچھ من میلت پہ وہاں پھلتے رہی ہے اور یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ کیا کیا جو ہے موجود ہے پیسٹی جو یہاں پہ کھانا ہے مسجد بھی ہے اور سیٹ میں سیٹ کیسی ہے وہ سب کچھ یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو میں یہ فلائٹ سیلٹ کرتا ہوں جیسے سیلٹ کروں گا تو اس کی جو ہے ایٹیل آ چکی ہے دو بیگس ہے 23 23 کے جی کا دو بیگس آلاؤنس ہے یہ یہاں پہ دیکھتے لیں آپ بیگس آلاؤنس پہ دو بیگس ہے 23 کا 23 کا دو بیگس اور یہاں نیچے ریٹن فلائٹ ہے آپ سی کی یہاں جو پہلے ٹائم کی جو ہے آٹھ پچ کے پچاس منٹ پہ یہ سیٹ اس کی یہ نئی ہے اور نیچے جو دوسرے نمبر پہ اس کی بھی سیٹ آلاؤنس نہیں ہے یہ جو تیسیرے نمبر پہ گیارہ بچ کے پچاس منٹ پہ یہ وہاں سے کراچی سے یہ آٹھے گی گیارہ بچ کے پچاس منٹ پہ اور یہاں پہ جدے میں سترہ چالیس یعنی پانچ بچ کے چالیس منٹ پہ یہاں پہ جو جاتے گی تو اس کا ون سٹوپ ہے یہ نون سٹوپ نہیں ہے ڈائریکٹ نہیں ہے اس کا ایک سٹوپ ہے دوسری فیلائٹ نہیں ہے تو میں اس کو سکیلٹ کرتا ہوں اس میں بھی آپ چیک کریں گے بیکس ہے ٹوئٹی تھی ٹوئنٹی تھی ٹوئنٹی تھی دو کے جے یا دو بیکس ہے اور یہاں پہ گیارہ بچ کے پچاس منٹ پہ کراچی سے اٹھے گی اور یہ فیلائٹ جو ہے اور یہ اترے گی ریاست میں ریاست کے تقریباً ایک مہت کے پردرہ منٹ پر اترے گی اور وہاں ریاست سے سولہ یعنی چار بجے وہاں سے ریاست سے اٹھے گی اور یہاں جدہ میں جدہ میں سترہ چالیس ہے یعنی پانچ بج کے چالیس منٹ پر جائے گی تو یہاں پہ سیلٹ کر کے فیلائٹ آپ کنٹیونی پہ کنٹ کریں گے اب یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل ڈالنی ہے اپنی پیسنجر ڈیٹیل ہے جو بھی آپ کی انفرمیشن ہے آپ پاسپورٹ جو بھی آپ پہ پاسپورٹ میں ڈیٹیل ہوگی وہ یہاں پہ آپ انٹر کریں گے یہاں پہ آپ ٹرائٹل سیلٹ کریں گے اور یہاں پہ فرسٹ نیم سیلٹ کریں گے یاد رکھیں جو پاسپورٹ میں نیم لکھا ہوگا وہ ہی یہاں پہ آپ نے سین طریقے سے انٹر کرنا ہے فرسٹ نیم میڈل نیم اور فیملی نیم اور یہاں پہ نیچے ڈیٹ آف بھرت سیلٹ کریں گے موسیقی 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 یہاں پہ ڈاکومنٹ آئی پہ آپ کو پاسپورٹ سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ اپنا پاسپورٹ نمبر جو ہے آپ پاسپورٹ پہ جو بھی نمبر ہوگا آپ کا وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور یہاں نیچے پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ جو بھی آپ کے پاسپورٹ پہ ایکسپائری ڈیٹ ہے وہ یہاں پہ انٹر کریں گے اور یہاں اسیو ڈیٹ ہے اسیو کنٹری ہے کہاں سے آپ کو یہ پاسپورٹ اسیو ہوا وہ کنٹری آپ یہاں سیلیٹ کریں گے اور یہ جو پیسنجر وہ جو بیمار ہوتا ہے ماریز ہوتا ہے یہ اس کے لئے ہے اس کے لئے یہ لگ ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہوتا ہے یہاں اس کے لئے سیٹ کیسی ہونے چاہیے آپ اسے کرتے ہیں کر سکیں گے یہاں یہاں پہ جو کھانا ہے وہ کھانا اس کے لئے تو یہ آپ اس کو ایسے ہوتیں گے اور یہاں پہ کونٹیک انفرمیشن پہ آنگے اپنا جو بھی کونٹیک نمبر ہے یہاں پہ پیری فرسٹ پہ اپنا جو سعودی کا موبائل نمبر ہوگا آپ وہ انٹر کریں گے یہاں پہ اور دوسری نمبر پہ نیچے جو ہے وہ اپنی کنٹری کا جو آپ کا اپنا ملکہ جا رہے ہو وہاں کا اب یہ نمبر انٹر کریں گے اور یہاں نیچے اپنی ایمیل ایڈ کرنی ہے آپ کو یہاں پہ سیم ویریفی ایمیل جو ہے وہ یہی کوپی کر کے آپ یہاں ڈال سکتے ہو میں اس کو کوپی کرانا ہوں کیا تو یہ کوپی نہیں ہو رہا ہے میں اسے یہ انٹر کر رہا ہوں سیم ایمیل جو ہے اور پھر یہاں نیچے کنٹینیو پہ کل کرنا ہے آپ کو یہاں سیٹس اینڈ ایکسٹرا ہے آپ اس میں سیٹ ایڈ کر سکتے ہو اگر کوئی اور بھی ہے آپ کے ساتھ باگ جائے ہیں تو یہاں بیگس ہے آپ بیگس کو ایڈ ایکسٹرا بیگ ہے اب اگر زیادہ بیگس ہیں تو وہ یہاں پہ ایکسٹرا بیگ لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو چارجن دینوں پڑے گی اور وای فائی کا اب سسٹم میں آپ وای فائی بھی ایٹ پر سکتے ہو اس کے لئے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے تو اس کو شورکے میں نے نیچٹ پہ کلک کیا اور یہاں پہ پیمنٹ میتھوڑ ہے یہاں سے آپ جو ہے پیمنٹ پہ کر سکو گے یہاں دونیس سو ساٹھ جو ہے ریا لائیا ہوا ہے ٹکیٹ کا ہونے جانے کا ہے یہاں پہ سبمیٹ پہ کلک کریں گے تو یہ ایرو رہا ہے یہاں پہ پیناو پہ کلک کر گیا اگر ابھی آپ پی کر رہے ہو تو یہ مادہ کارڈ ہے ویزا کارڈ ہے ماسٹر کارڈ ہے اور یہ صداد کا اکاؤنٹ بھی ہے آپ صداد کی اکاؤنٹ سے بھی یہ پیمنٹ پہ کر سکتے ہو جو کوئی آپ کی صداد کی آئی ڈی ہوگی اکاؤنٹ آئی ڈی یا پھر جو بینک کا کوئی بھی کارڈ مادہ ہو وہاں سے بھی آپ پی کر سکتے ہیں یہ صداد کا اکاؤنٹ ہے یا صداد جو یہ بل سے لکھا ہوا ہے اگر اس پہ کرو گے تو آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا وہ آپ نمبر ساداد کے ثروب اس کو پیمنٹ جیسے بل کی جمع کرتے ہیں جیسے جمع کر رہا سکتے ہو آپ اور وہ سب کچھ کر کے آپ سب میٹ پہ کلک کریں گے تو وہ آپ کی پیمنٹ جو ہے وہاں پہ ایڈ ہو جائے گی تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اگر کچھ پوچھ نہ ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ